ہلو گائز تو کیسے آپ لوگ تو آج اب بات کرنے والے ہیں اوینجس اینڈ گیم کی ایک نئی ریویل کے بارے میں جسے آپ لیگ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ایئر اوینجس انفینیٹی وار کے ریلیس سے پہلے سول سٹون کافی بڑی میسٹری تھی اوینجس انفینیٹی وار سے ریلیٹڈ پہلے ایکسپیکٹر تھا کہ ہمیں سول سٹون دکھایا جائے گا تھوڑ اگنراغ میں یا تو وہ ہائمڈال کے پاس ہوگا یا تو وہ ایسگارڈ میں ہوگا اور پھر جب تھوڑ اگنراغ میں ہمیں سول سٹون نہیں دکھایا گیا تو پھر سپیکولیٹ کیا گیا کہ شاید سول سٹون بلیک پینتر مووی میں ہوگا اور ایسی سسپنس بڑھتا گیا سول سٹون سے ریلیٹڈ اور مارول نے ہمیں سول سٹون نہیں دکھایا اپیرنٹلی اوینجس انفینیٹی وار کے ریلیس تک لیکن گائز ہمیں سول سٹون کا پہلا لوگ اور سول سٹون کی لوکیشن ایونجس انفینیٹی وار میں دونوں ہی دیکھنے کو مل گئے تھے ایونجس انفینیٹی وار کے ایک ٹی وی سپورٹ سے مارول نے اگزیکلی یہی سیم فریم جہاں بھی تھانوس انٹر ہوتا ہے وکانہ میں یہ یوز کی تھی یوٹیوب کے ایک ٹی وی سپورٹ کے لیے لیکن گائز ہمیں اس فریم میں تھانوس کا انفینیٹی گاٹلیٹ نہ تو یوٹیوب میں دیکھنے کو ملا اور نہ ہی اوریجنل مووی میں لیکن ہمیں تھانوس کے انفینیٹی گاٹلیٹ کے ساتھ سول سٹون بھی دیکھنے کو ملا انسٹرگرام کے اس ٹی وی سپورٹ میں مووی کے ریلیس سے پہلے ہی اور وہ ہوا تھا آئی میکس کے ایسپیک ریشو کی وجہ سے تو گائز وہ ایک مسٹیک تھی اور مارول کے ویڈیو آڈیٹر نے وہ مسٹیک ایڈمیٹ بھی کی تھی اپنے ایک انٹرویو میں تو گائز اب یہی سی مسٹیک کی ہے مارول نے ایونجس اینڈ گیم کے ایک انسٹرگرام کے ٹی وی سپورٹ کے ساتھ بھی تو آج ہم اس ویڈیو میں اسی کی ڈیٹیلز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چیلوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مارول کے فین ہیں تو میرے چیلوگ کو ضرور سبسکرائب کرلیں کیونکہ ہم یہاں پہ مارول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے یہ سین ہے انٹ مین کا اوریجنل یوٹیوب کے ٹریلر سے اور یہ سین ہے انٹ مین کا انسٹرگرام سے جیسے کہ ہم انسٹرگرام کے سین کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہائٹ میں زیادہ ہے تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں انٹ مین کے ہاتھ کے بارے میں تو گائز یہاں پہ انٹ مین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ایک سوٹ کیس کا ہینڈل جو کہ دیکھنے میں ایک سوٹ کیس کا ہینڈل لگ رہا ہے تو گائز اب تک آپ یہ بات سمجھی گئے ہوں گے کہ یہ کس چیز کا ہینڈل ہے انٹ مین کوانٹم یہ لم سے باہر آنے کے بعد کیا چیز پکڑے گا اپنے ہاتھ میں تو یہ ہینڈل ہے ہینگ پیم کی لیب کا اینڈ پین اپنے ہاتھ میں ہینگ پیم کی لیب لے کے گھوم رہا ہے جو کہ شرنک ہوئی ہوا ہے بلکل چھوٹی سی اور اسے شرنک کرنا بلکل ایزی ہے جیسا کہ ہمیں اینڈ مین اینڈ آ واس مووی میں دکھایا گیا اور یہاں پہ ایک اور بات جیسا کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ ٹونی ہینگ پیم کا ٹیک یوز کرے گا اونجس کے نئے وائٹ سوٹ بنانے کے لئے کیونکہ مارول نے افیشلی یہ بات کنفرم کر دی تھی کہ جو اونجس کے نئے وائٹ سوٹس ہیں وہ کوانٹم یلہ میں ٹریول کرنے کے لئے ہیں اور وہ سوٹس انسپائرڈ ہیں ہینگ پیم کے وائٹ سوٹ سے جو کہ ہینگ پیم نے پینا تھا اینڈ مین اینڈ آ واس مووی میں کوانٹم یل میں جانے کے لئے تو گائیس اوفو میری بات بلکل صحیح ثابت ہو گئی ہے اونجس انڈ گیم میں سکوٹ لینگ اپنے ہاتھ میں ہی پوری کی پوری ہینگ پیم کی لیب لے کے گھوم رہا ہے جس میں کوانٹم ٹنر بھی ہے اور ہینگ پیم کا وائٹ والا سوٹ بھی ہے تو اونجس انڈ گیم میں جب سکوٹ لینگ باہر آئے گا کوانٹم علم سے تو اس کو نہیں ملیں گے نہ تو ہوپ نہ جینٹ اور نہ ہینگ پیم اور اس کے باہر آنے تک کتنا ٹائم پاس ہو چکا ہوگا ہم لوگ فرار کے لئے یہ بات نہیں جانتے اور پھر ہینگ ہوپ اور جینٹ کے نام ملنے پر سکوٹ لینگ لے گا ان کی لیب اور اس کو لے کر جائے گا اونجس کے ہیڈکوارٹر اور پھر اونجس اسے سمجھائیں گے کہ آخر کیا ہوا ہے دنیا کے ساتھ اور مووی کے اس پوائنٹ تک پرابلی ٹونی بھی آ چکا ہوگا ارث اور پھر ٹونی دیکھے گا ہینگ پیم کی لیب کو اور اس میں پڑا ہوگا ہینگ پیم کا وائٹ کوانٹم علم سوٹ اور پھر ٹونی بنائے گا سارے اونجس کے لئے ایک ساتھ کوانٹم علم میں ٹرائول کرنے کے لئے وائٹ سوٹ اور یہ بات زیادہ مشکل نہیں ہوگی ٹونی کے لئے کیونکہ بیسک ایڈیا وہاں پہ پہلے سے ہے ہینگ پیم کا ایون سوٹ بنا ہوا پڑا ہے پہلے سے ٹونی سے وہ سوٹ میں تھوڑا سی موڈفیکشن کرے گا سارے اونجس کو فٹ کرنے کے لئے اور بوم سارے اونجس کے وائٹ سوٹ بن گئے تو گائز یہ تو بات ہو گئی اونجس کے نئے وائٹ سوٹ کے بارے میں اب بات کر لیتے ہیں انسٹاگرام کے ایسپیک ریشو کے بارے میں تو گائز یہ ہے سٹینڈر سکرین اور یہ ہے آئی میکس سکرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی میکس سکرین میں تھوڑی سے پکسل زیادہ ہے آئی میکس کی سکرین کی تھوڑی سی ہائٹ زیادہ ہے اور مارول انسٹرگرام اور فیس بک کے ٹی وی سپورٹس سٹینڈرڈ سکرین سے نہیں بلکہ آئی میکس سکرین سے بناتا ہے مطلب کہ آئی میکس کی فوٹیج سے بناتا ہے تاکہ وہ آپ کے موبائل پر پرفیکٹلی فیٹ آ جائے اور آپ کو زیادہ کروپ بھی نہ لگے اسی لئے گائز آپ کو فوٹیج کی زیادہ ہائٹ اور زیادہ جیٹیلز دیکھنے کو ملتی ہیں مارول کی موویز کے انسٹرگرام اور فیس بک کے ٹی وی سپورٹس میں اوینجرز انفینیٹی وار اور اوینجرز اینڈ گیم دنیا کی پہلی دو موویز ہیں جو کہ پوری طرح آئی میکس سے شوٹ ہوئی ہیں ورنہ موسلی ڈریکٹر صرف ایکشن سین کو ہی آئی میکس کیمرہ سے شوٹ کرتے ہیں تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میں آپ کو اس کوئشن کا انصار بتا دیتا ہوں جو کہ میں نے اپنی لاس ویڈیو میں پوچھا تھا کوئشن تھا لوکی کی تھور کی پہلی مووی میں ڈیتھ ہونے کے بعد لوکی ایمی اس کے بعد مارول میں کب دیکھنے کو ملا اس کا انصار ہے تھور کی پہلی مووی کے ہی پوسٹ کریڈٹ سین میں اب جوگلا کوئشن ہے وہ ہے لوکی نے اپنا میجک کس سے سیکھا مجھے اس کا انصار کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستوں آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر جی ویڈیو آپ کو پسند آئیو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا میرے چیلنگ کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیں تو ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں till then be happy and be safe گارڈ لوگ ادھر آنے جانے کے لیے سگارٹی وینٹ پہنتے ہیں اب ان کو وہ مانگتا ہے وہ مجھ پر چھوڑتا سامنے وہ جھنڈو ہے نا مجھے اس کی نکلی ٹانگ چاہیے اس کی ٹانگ؟ ہاں یار اس کے بدن کے باقی حصوں کا اچار ڈالنا ہے کیا چلو ٹھیک ہے